رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں لے جانے والا عمل کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں ایک اللہ کا خوف رب زلجلال کی خشیت اللہ سبحانہ وتعالی کا ڈر اور دوسرا خسن خلو یعنی کہ اچھے اخلاق انسان اچھے کردار والا ہو اللہ کے برحبی فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں جائے گا پھر پوچھا گیا وہ کون سے دو کام ہیں جو جہنم میں لے جا سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جو افان دو چیزیں ہیں ایک تمہاری شرمگاہ اور دوسری تمہاری زبان میرے اسی ساتھیوں اس سے پتا چلتا ہے کہ زبان کا اگر صحیح استعمال اگر ہم کریں تو اسی زبان سے ہم کلمہ پڑھ سکتے ہیں ذکر کر سکتے ہیں قرآن مقدس کی تراوت کر سکتے ہیں کسی انسان کو راہ راست پر لا سکتے ہیں کسی انسان کیلئے دعا کر سکتے ہیں مظلوم کے حق میں آواز اٹھا سکتے ہیں ظالم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں آزان دے سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طرح بہت سارے کام ہیں جو ہم اس زبان سے کر سکتے ہیں لیکن اسی زبان کا اگر غلط استعمال ہو تو پھر آپ دیکھیں اسی زبان سے ہم کسی مسلمان کو گالی بھی دے سکتے ہیں جھوٹ بول سکتے ہیں غیبت کر سکتے ہیں چغلی کر سکتے ہیں کسی کا راز افشا کر سکتے ہیں ایسی طرح کسی کو لائم تعانی کر سکتے ہیں کسی کا مذاق اڑا سکتے ہیں کسی مومن کا دل دکھا سکتے ہیں میرے ذیب ساتھیوں یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنی زبان کا کیسا استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ہم سماعت کریں گے کہ زبان سے کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور ان گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اللہ کی بارکہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحان و تعالی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں نہیں تو خاموشی عطا فرمائیں حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں خاموشی ایک بہت بڑا ویزڈم